شاہد کاکہ نباسی نے بھارتی کمپنی سے چودہ کروڑ روپے رشوت لی بھارتی کمپنی کا مالک مودی کا قریبی ساتھی ہے شاہد کاکہ نباسی کیا بھارت سے جاسوسی کرنے کا معافضہ لے رہے تھے شہواز گل نے شاہد کاکہ نباسی کے مبینہ مالی سکینڈل کو بینکاف کر دیا بتایا کہ شاہد کاکہ نباسی نے وزیر ہوتے ہوئے بھارتی کمپنی کے دبائی آفیس سے پیسے لیے رشوت کا نام کنسلٹنسی فیس رکھا ہوا تھا سیکیورٹی ادارے پتہ لگائیں چودہ کروڑ روپے قسمت میں لیے گئے آپ ذرا بتائیے کیا کنسلٹنسی تھی آپ کی جو آپ ایک انڈین کمپنی آپ کو چودہ کروڑ روپے بیج رہی ہے میں آپ کو پہلی ٹرانزیکشن آئیت تین ایک دوزار سترہ کو اس کے بعد تیس ایک دوزار سترہ کو آٹھ ہزار نو سو پینتیس رسیب ہوئے پھر انتیس بارہ دوزار سولہ کو دو لار انسٹھ ہزار نو سو پینتیس ڈالر جو ہیں وہ رسیب ہوئے تھے بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کنسلٹنسی فی کی مد میں یہ پیسہ رسیب کیا کس چیز کی ہندوستانی کمپنی کو یہ کنسلٹنسی دے رہے تھے یاد رکھی یہ پیٹرولیوم منسٹر تھے یہ پیٹرولیوم پروڈکٹ کی کمپنی ہے ٹرنیٹی ہو یا صدانت ہو پیچھے اور یہ پیٹرولیوم منسٹر ہے پاکستان کے اور ایک انڈیان کمپنی سے یہ کمیشن لے رہے تھے رشوت لے رہے تھے جس کو نام کنسلٹنسی پی رکھا ہوا ہے اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈیان کمپنی سے آپ یہ بتائیں کیا یہ جنسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا کیا یہ بزداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا آپ اس ڈاکومنٹس کا جواب دے اگر یہ غلط ہے تو میں موجود ہوں